اسلام علیکم ویورز میں ہینا مہجبین ہم سٹڈی کریں ہیں موبائل اپلیکشن ڈیویلپمنٹ کا کورس جس کا لیکچر ہے 5 اور ٹاپک ہے ڈسپلین نوٹیفکیشن بٹھ ٹوڈیئیز لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنی ہو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ اپکمنگ لیکچرز کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اوکی جی لیٹس سٹارٹ فرسٹلی ہم دیکھیں گے نوٹیفکیشن ہوتے کیا ہیں آپ لوگوں نے اپنے موبائل اپلیکشن یا موبائل ڈیوائس پر دیکھیں ہوں گے کہ نوٹیفکیشنز آ رہے ہوتے ہیں alerts آ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ میسیج آیا ہے یہ گوگل سے آیا ہے اس طریقے سے میں تھوڑی سی فارم آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس فارم میں ٹھیک ہے کس طرح سے آپ اس کی پروپرٹی سیٹ کر سکتے ہیں کہ بگ مینیو آ جائے یا پھر بگ ویو آئے سمال آئیکن آئے یا پھر اس کی ڈیٹیل زیادہ پروائیڈ کرے یعنی یہاں پر ون لائن ہے تو آپ اس کو ٹو لائنز یا ٹری لائنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو دکھائے یا پھر کوئی مینیو کلک کرتے ہیں یا آئیکن کو کلک کرتے ہیں then کونسی ایکٹیویٹی دسپلی ہونی ہے یا پھر ایکٹیویٹی کونسی ایکٹیویٹی پر جانا ہے اس نے یا پھر ڈرار کس طرح سے اوپن ہوگا ڈرار اوپن کریں گے تو نوٹیفیکیشن ڈرار اوپن کرنے سے کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اوکی جی نوٹیفیکیشن is a message you can display to the user outside of your application's normal user interface پر آپ کو نظر آتا ہے یا آئیکنز نظر آ رہے ہیں آپ کو نوٹیفیکیشن کے یہ اس طرح سے ڈرار ہوتا ہے اور جب نوٹیفیکیشن ڈرار اوپن کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ ڈیٹیل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے firstly تو ہمیں آئیکنز ہی نظر آتے ہیں when you tell the system to issue a notification it first appears as an icon in the notification area آئیکن کی طرح دکھائی دیتا ہے firstly to see the details of the notification the user opens the notification ڈرار اس notification ڈرار کو اوپن کرتے ہیں یعنی میں نے یہ ڈرار اوپن کر لی notification ڈرار اور مجھے دیکھیں details نظر آ رہی ہیں یہ ساری properties ہیں یہ سیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ next is the user opens the notification ڈرار both the notification area notification ڈرار a system control area that the user can view at any time کسی بھی ٹائم دیکھ سکتا ہے اور آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک ایک ایکٹیویٹی کو کلک کیا آپ دوسری ایکٹیویٹی پر چلے گئے یعنی آپ نے ایک notification دیکھ لیا تو وہ وہاں سے cancel ہو جائے گا آپ اس کو جو notification یہ جو سیٹ کرتے ہیں آپ اس کو android tossed class کو بھی use کر کے کر سکتے ہیں but اس کی problem یہ ہے کہ آپ کا جو notification ہے alert ہے وہ flash کرے گا ایک بار سکرین میں اور few seconds کے بعد disappear ہو جائے گا جبکہ ہمارا موبائل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا notifications تب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک آپ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں notification drawer open کر کے اس کو click نہیں کرتے ہیں یعنی اس کو دیکھ نہیں لیتے کہ کیا آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے جیسے call آئی ہوئی ہے آپ کو یعنی وہ نمبر بھی سامنے ڈسپلی ہو رہا ہوتا ہے notification آیا ہوا ہوتا ہے کہ اس نمبر سے call آئی تھی یا email آئی ہوئی ہے تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اسے دیکھنے لیتے ہیں لیکن جب android tossed class use کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے disappear ہو جاتا ہے android tossed class provides a handy way to show users alerts but problem is that these alerts are not persistent which means that alert flashes on the screen for a few seconds and then disappear تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو example ایک دکھا رہے ہیں to see the details of the notification you will have to select the icon which will display notification drawer having detail about the notification میں نے ابھی بات کی آپ notification drawer کو ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس ساری detail notifications کی display ہونا شروع ہو جائے گی یہی بات یہاں پر بتائی بھی ہے while working with emulator with virtual device you will have to click and drag down the status bar to expand it which will give you detail as follows یعنی emulator یعنی with virtual device یعنی آپ جب انرویڈ سٹوڈیو یوز کر رہے ہوتے ہیں emulator یوز کرتے ہیں ایک ڈمی موبائل یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس طرح سے آپ جب slide ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس یہ notifications شو ہونا شروع ہو جائیں گے اوکے جی یہ بگ ویو میں دکھا رہے ہیں which will have additional detail about the notification details بھی given ہے دیکھیں یہاں پر number آرہا ہے یعنی ایمیل آئی ڈی آرہا ہے کس سے آیا تھا اور وہ explanation screenshot لیے ہیں تو اس کے بارے میں information آ رہی ہے تو the following screenshot shows such notification اب اس کو create and send کیسے کرنا ہے create کریں گے اس کے steps ہیں جو کہ ہم نے follow کرنے ہیں first ہے create notification builder create notification builder جو method ہے create compact dot builder dot build build ہم use کریں گے various notification properties کو set کرنے کے لئے میں نے ابھی بات کی تھی کہ notification کی different properties ہے big view میں ہے small میں ہو کیا ڈیٹیل ڈسپلے کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے یہ ساری اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کو use کرنا پڑے گا notification compare dot builder dot build کو notification as the first step is to create a notification builder using notification compare dot builder dot build دیکھیں name سے ہی پتہ چاہ رہا ہے notification build کرنے کے لئے جب build کرتے ہیں root ہوتی ہے یعنی آپ اس میں ساری چیزیں specify کریں گے you will use notification builder to set various notification properties like small and large icons title priority etc تو اس کو کیسے create کرنا ہے notification compare dot builder is equal to m builder is equal to new notification compare underscore ہے i think یہ dot builder of this اس طرح سے create کرنا ہے then آپ نے ابھی بات کی اس کو کیوں create کیا گیا ہے تاکہ notification کی جو properties ہیں اس کو set کیا جا سکے اب ہم نے object تو ایک طرح سے create کر لیا then آپ کیا کریں گے اس کی properties create کریں گے یعنی set کریں گے تو properties کیسے set کر سکتے ہیں یعنی small icon رکھنا ہے تو جب small icon کی بات ہوگی تو آپ کریں گے پہلے یہ create ہوا then اس نے کیسے یوز کیا ہے mbuilder یعنی یہ جو object ہے اس کو use کرتے ہوئے ایکسس کریں گے set small icon کس طرح سے ہوگا drawable notification icon یعنی draw کریں اور کس طرح سے icon دیکھیں set content title title notification alert یعنی آپ کو title دیکھے گا وہ یہی دیکھے گا set content text جو کہ detail بتائے گا this is an roid notification یعنی gmail account جو ڈی ہے اور اس طرح سے notification آپ دے گا یہ آپ set کر سکتے ہیں different properties اور بہت ساری properties ہیں جو آپ set کر سکتے ہیں لیکن example تھی تو اس لئے کچھ properties ہی یہاں پر use کی گئی ہیں next step actions یعنی آپ suppose کریں آپ نے ڈرور open کیا notification اس میں سے کوئی بھی activity یعنی آپ نے کسی بھی notification پر کلک کیا icon پر تو آپ کس activity پر لے کر جانا ہے یا کیا display کر نا ہے سارے یعنی attach کریں actions یعنی کس طرح سے آپ اس کو perform کر سکتے ہیں this is an optional part required if you want to attach an action with a notification an action allows users to go directly from the notification to an activity in your application where they can look at one or more events to do or do further work یعنی جہاں پر وہ post کریں آپ کو call notification آیا تھا آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل نظر آجاتی اور آپ سے پوچھتا ہے again call کرنی ہے reply کرنا ہے یعنی details دیکھنی ہے تو ساری activities آپ وہاں سے further activities perform کر سکتے ہیں اپنا جو work ہے وہ کام کر سکتے ہیں یا email کی بات کر لیں ایمیل کا notification اگر آیا ہے تو ایمیل پر آپ کلک کرتے ہیں یعنی آپ لوگ یہ ڈیلی یہ work ہوتا ہے email پر کرتے ہیں screen شور پر تو وہ ہی پر اوپن ہو جاتا ہے new google notification یا آپ کو icon جب draw میں نظر آئے گا notification میں آپ اس کو کلک کریں گے تو notification جو بھی اس کی ڈیٹیل ہوگی وہ activity آپ کو دکھا دے گا یعنی آپ نے کیا action perform کرنا ہے اس کے لئے آپ یہ action perform define کرنا ہے وہ آپ کس method کو use کریں گے pending intent کو جس میں containing an intent that starts an activity in your application یعنی pending intent کو use کریں گے action define کرنے کے لئے pending intent کے ساتھ آپ اس کو appropriate method use کر سکتے جو notification compared builder بیلڈر method جو بیلڈ کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ associate کریں گے pending intent کو the action is defined by pending intent containing an intent that starts an activity in your application to associate the pending intent with a gesture call the appropriate method or notification compared dot builder appropriate method کو call کریں گے اس کھے ٹھیک ہے methods میں آپ کو آگے دکھا دوں گی کون کون سے methods ہیں for example if you want to start activity when the user clicks the notification text in the notification drawer you add the pending intent by calling set content intent یعنی content show کرنا ہے کہ آگے کون سی activity اس نے شو کرنی ہے then آپ یہ wala method بھی call کریں گے next دیکھیں the pending intent objects helps to perform an action on your application behalf often at a later time without caring whether or not your application is running اس کے علاوہ آپ stack builder object بھی use کر سکتے ہیں which will contain an artificial back stack for the starting activity یعنی آپ نے ایک activity یعنی ایک page سے دوسرے page پر گئے ہیں تو use کرتے وے آپ backward from the activity leads out of your application to the home screen اس طرح سے آپ اس کو intent اور result intent new intent this result activity dot class یعنی explicit method use کریں اور stack task builder method use کریں object create کریں گے اور اسی طرح سے pending intent یا use گیا اور set content intent use گیا جو آپ کو ریزرٹ دے گا نیکس ہماری بات ہوگی یعنی ہم نے سب set کر لیا یعنی create پی کر لیا notification properties بھی set کر لی then ہم نے actions بھی attach کر لیا یعنی آپ کسی بھی notification کو جب کلک کرتے ہیں تو اس نے کرنا کیا ہے کون سے methods call کرنے ہیں اس کے بعد next جو پہتا ہے issue the notification اب notification issue کرے گا کہہ display اس طریقے سے finally you pass the notification object to the system by calling notification manager to notify now manage کرنا ہے issue کرنا ہے تو آپ کون سا method use کریں get notification manager dot notify to send your notification but اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا یہ method use کیا call کیا اس method کو use کرتے ہو کیونکہ جو build کیا تھا اس میں notification کو notify کرنا ہے on builder object before notifying it this method combines all of the options that have been set and return a new notification object یعنی ابھی بات کی اوپر جو methods create کیا then property set کی then actions attach کی in sub steps کو combine کرے اور اور کیا کر دے گا issue کر دے گا notification کو اس طرح سے یہ پر write کیا ہو notification manager get system service context notification underscore service لے گا یہ 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 پر method write کیا ہو ہے next notification compared builder class جو ہم نے use کی ہے اس کے کچھ کہلے methods ہیں important methods جو پتا ہونے چاہئے یعنی آپ properties ہیں جو آپ set کر سکتے ہیں اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ different properties ہیں جو set کی جا سکتی ہیں اور یہاں پر properties write کی ہیں اگر آپ اس کو use کر na چاہہے آپ لوگ جیسے android studio میں write کرتے ہیں تو آپ اس میں جو بھی method use کر سکتے ہیں Conson description notification build builder یعنی all options that have been set and return a new notification object یعنی build کرتا ہے اور اس کو combine کر کے object create کرتا ریٹرن کرتا نوٹیوے یہ تو سیم رہے گا یعنی builder تک سب کا سیم رہے گا set auto cancel یعنی آپ نے notification دیکھا اس کے بات وہ cancel ہو گیا then set content content set کرنے کے لیے set content info content info charge sequence یعنی parameters pass کریں right hand side of the notification text large text set content intent یہ اوپر بھی بات کی تھی ہم نے pending int کو use کرتے وے اس کو کلک کر سکتے ہیں set content text یعنی content جو text ہے اس کو use کر کے آپ جو text سکتے ہیں content title سکتے ہیں set default notification options set large icon set number set کر سکتے set ongoing notifications set small icon یعنی اوپر بھی بات کی تھی اگر icon small چاہیے set small icon یہ method use کریں then set style set کر سکتے ہیں set ticker یعنی ticker آ جائے option set vibration vibration کر سکتے ہیں set when یعنی time set کر سکتے ہیں کہ کبھی یہ message آیا تھا یہ کچھ methods ہیں جو اس میں آپ notification compare builder class میں use کر سکتے ہیں next example ہے میں اتنا زیادہ ڈی پلیس میں نہیں جاؤ گی Android studio میں آپ لوگوں نے application first topic تھا ہمارا second یا third تھا اس میں یہ تھا کہ first Android app dummy app create کر اس میں آپ کو پتا ہے create کر na main activity ہو گی اور اس layout XML file بنائیں گے اور اس میں یہی ہے یہاں پر آئی ڈی Android studio ڈی use کریں گے اس کے بعد main activity ہے جو کہ if user clicks on the button it will call Android notification service کو کال کرے گی اس کے بعد java class file create جس میں آپ code write which will be used to display new layout as part of new activity یہ سارا code میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ code بھی write کیا ہوا ہے اور یہ files کے name بھی ہیں اور میں نے اس کا reference end میں write کر دیا ہے coding میں deeply نہیں جانا because java کا جو course ہے وہ already upload پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ xml file اور java files are new main activity file اور جی emulator جب اس code کو run کریں گے تو آپ کو اس طرح سے یعنی آپ activity perform کریں گے button کلک کریں گے تو next activity پر آپ کو یعنی یہ message نظر آگ گا you have received you message click کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی کرنا چاہے next activity بھی آئے گی اور reference میں نے دے دیا ہے کہ کس website سے یہ data لیا گیا ہے آپ اس کو چاہیں تو آپ لوگ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم نے کیا study کیا displaying notifications اور notifications کس طرح سے create and display کرتے ہیں notifications اور کس طرح سے ہم notification create and send کیا notification compare builder dot build use کیا then اس کے بعد set اس کی property set کی آپ اپنی مرضی سے set کر سکتے then attach actions اس کے ساتھ جو property set کی ہیں ان کے actions اٹیج کیے کہ next activity کیا ہوگی یا کلک کریں تو کیا ہوگا then آپ نے issue the notification یعنی جو اوپر 3 steps آپ نے use کیے تھے یعنی perform کیے تھے اس کو کمبائن کر کے نوٹیفائی کیا نوٹیفکیشن کے بارے میں then notification کمپیٹ ڈور بیلڈر کلاس کے ڈیفرنٹ میتھرز دیکھے اور ان کا use دیکھا جو آپ use کر سکتے اپنی کوڈنگ میں نیکس میں نے آپ کو کوڈ شو کر وایا کہ آپ ایک اپ کرییٹ کریں جس میں نوٹیفکیشن کمپیٹ ڈور بیلڈر کلاس کو use کرتے وے اور اس کا کوڈ بھی میں نے آپ دیکھا دیا ریفرنس دے دیا آپ لوگ دیکھ سکتے یہ آپ کا پرکٹیکل ورک ہے جو آپ لوگ نے پرفارم کرنا ہے اس کوڈ کے ساتھ اگر کوئی کیوریز ہیں تو